اس لیگر میں ہم پڑھیں گے کہ ویپر پاور پلان کی پرفارمنس کو کس طرح امپروو کیا جائے کیونکہ ویپر پاور پلان کی ایفیشنسی اور اس کا اویرال پرفارمنس ایریورسیبیلیٹی کی وجہ سے متاثر ہوتا ہے تو اب آتے ہیں کہ اس کو کس طرح امپروو کیا جائے اس کو امپروو کرنے کے لیے سپر ہیٹنگ سپر کرٹیکل ہیٹنگ ری ہیٹنگ ری جنریشن ان کو جنریشن یوز کیا جاتا ہے لیکن اس لیکچر میں ہم پڑھیں گے کہ سپر ہیٹنگ سپر کرٹیکل ہیٹنگ انڈری ہیٹنگ سپر ہیٹنگ کا مطلب ہے کہ سپر ہیٹ کرنا اور اس مقصد کے لیے یوز ہوتا ہے کہ ہم سٹیم کی کوالٹی کو امپروو کریں یہاں تک 0.9 اب بات آتی ہے کہ سٹیم کی کوالٹی 0.9 ہم کدھر امپروو کرتے ہیں یہ جو سٹیم تربائن سے پاک ہو کے یہاں تربائن کے بعد بھی اس کی کوالٹی 0.9 یا اس سے زیادہ ہونے کہیے یہ ہم تربائن کے بعد بات کرتے ہیں کہ تربائن کے بعد سٹیم اتنا سپر ہیٹڈ ہونا چاہیے کہ ان کی کوالٹی 0.9 یا اس سے زیادہ ہو اب سپر ہیٹنگ ظاہر یہ بات ہے کہ اس کو ہم یہاں اضافی ہیٹ دیتے ہیں اور ایک اور مقصد یہ ہے کہ ہم QN کو انکریز کریں N انکریز کرنے سے اس بوائلر کی ٹمپریجر بڑھ جاتی ہے اور ٹمپریجر بڑھنے سے اس کی ایفیشنٹی بڑھ جاتی ہے اب آتے ہیں کہ اس سیکل میں کیا چین رزا تھی ہے جیسا کہ ہمیں پہلے پہتا تھا کہ یہ بوائلر ہے بوائلر میں ہمارے پاس ایک رزا کی ہیٹر لگاتے ہیں اس کو کہتے ہیں سوپر ہیٹر اب اس سوپر ہیٹر اور بوائلر دونے کے کمبینیشن کو ہم اکٹھا کہیں گے سپین جنریٹر تو اب سکیمٹک ڈائیگرام میں ہمارے پاس گوائلر کی جائے گا سکین جنریٹر آئی ہے اور سکین جنریٹر گوائلر اور سوپر ہیٹر کا کمبینیشن ہوتا ہے اب آتے ہیں کہ اس دائیگرام میں کیا چینجز آئیے جن کے پہلے ہمارے پاس اس دائیگرام میں 1,2,3,4,N,A گراف کا اب سوپر ہیٹر کی ہو جاتے یہ اضافی پورشن بن گیا اور یہ اضافی پورشن ہے جو ہم نے اضافی ہیٹ کیا اور یہ اضافی پورشن ریپریزن کرتا ہے کہ ہم نے اتنا اضافی ہیٹ کیا اب آتے ہیں سوپر کرٹیکل ہیٹر کی طرف تو سوپر ہیٹر کی طرح یہ جی ہم اضافی ہیٹ دیتے ہیں لیکن یہ ہم تھوڑا زیادہ ہیٹ دیتے ہیں اب اس کا مین پرپس ہوئی ہے جو کہ ہم ان کو انکریز کریں جو ان انکریز کرنے سے بوائلر کی یا سکین جنریٹر کی سمپریچر بڑھتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس اپیشنسی بھی بڑھ جاتی ہے اب کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اس دائیگرام میں وٹر کے اس دائیگرام میں ہمارے پاس یہاں بلکل تاپ کے پرشر ہوتا ہے 21.1 میگا پاسکل اور جب ہم پرشر کو بڑھاتے ہیں 21.1 میگا پاسکل تو اس کو ہم سوپر کرٹیکل ہیٹنگ کہتے ہیں اس پوائنٹ پہ ہیٹنگ کا نام ہے کرٹیکل پرشر اور اس سے توڑا زیادہ پرشر ہم جب دیتے ہیں تو اس کو ہم سوپر کرٹیکل پرشر کہتے ہیں تو اب جو بوائلر کو ہم ہیٹ دیتے ہیں وہ 21.1 یعنی اس کرٹیکل پرشر سے زیادہ ہوگا تو یہی وہ جاہے کہ ہم اس ہیٹ کو سوپر کرٹیکل ہیٹنگ کے سنے ہیں اب ہمارے پاس اسی طرح بوائلر ہے جہاں سرٹی میگا پاسکل تک ہم پرشر دے سکتے ہیں اور سم فریجر سیس ہنڈر ڈگری سی تک اس کا پیدہ یہ ہوا کہ ہمارے پاس ایفیشنسی بڑھ گئی خورتی سیون پرسنٹ تو ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ بوائلر کے پرشر بڑھانے سے ایفیشنسی بڑھ جاتی ہے اب مزید ریسرچ ہو رہا ہے اور سائنٹیٹس اس کوشش میں ہے کہ اسی پرشر کو زیادہ کرے سرٹی میگا پاسکل سے بھی تاکہ ہمارے پاس ایفیشنسی اور بڑھ جائے کیونکہ ہمارے پاس جو مٹیریل ہے وہ علاقے وہ ترٹی میگا پاسکل سے زیادہ پرشر برداشت نہیں کر سکتا ابھی تک جو بنے ہیں وہ ترٹی میگا پاسکل تک پرشر برداشت کر سکتا ہے تو جب بھی ایسے مٹیریل دسکور ہو جائے جو ترٹی میگا پاسکل سے زیادہ پرشر برداشت کرے تو ہمارے پاس سیسنسی بھی بڑھ جائے گی کرڑیکل ہیٹنگ کا ٹی ایز ڈائیگرام سپر ہیٹنگ سے علی ہے جبکہ سپر ہیٹنگ کا اور سپر کرٹیکل ہیٹنگ کا یہ خیمہٹک ڈائیگرام سہیم ہے اور ٹی ایز ڈائیگرام دونوں کا علاقے ہے تو یہاں ہم نے خیماتک ڈائیگرام نہیں لگا کیوکہ سپر کرٹیکل اور سپر ہیٹنگ کا ایک ہی ڈائیگرام خیمیاتک اب آتے ہیں ری ہیٹنگ کی طرف سو ری ہیٹنگ کا مطلب ہے کہ ری ہیٹ کرنا ری ہیٹ کرنے سے ہمارے پاس جو ورک آؤٹ ہے وہ بڑھ جاتا ہے اب ہیٹنگ ہم کس طرح کرتے ہیں ہم ایک سائیکل میں زیادہ ٹربائن لگا تھے اس سکیمیٹک ڈائیگرام میں آپ کو ایک ٹربائن نظر آ رہا ہے ون آور ٹو سٹیٹ کے درمیان اسی طرح ایک ڈائیگرام نظر آ رہا ہے سٹری آور پور کے درمیان تو اب ہمارے پاس دو ٹربائن ہے ون آور ٹو چونکہ بوائلر کے قریب ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہائی پرکشر ٹربائن ہے اور سٹری آور پور کے درمیان جو ٹربائن ہے وہ بوائلر سے کافی دور ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ لو پرکشر ٹربائن ہے اب جو ہمارے پاس یہ ہو گیا ٹو سٹیٹ ٹربائن سی ایس ڈائیگرام میں ہمارے پاس چینجزی یہ آگئی کہ یہ جو پورشن ہے یہ اضافی ورک کے لئے ہے 3, 2, 4 and 4 یہ پورشن دوسرے لو پرسر تربائن کی وجہ سے یہ اضافی ورک آؤٹپٹ ہمیں مل گیا اب ٹوٹل ورک ہمارے پاس وہ سمیشن ہوگا جو ہائی پرسر تربائن ہے اور لو پرسر تربائن ہائی پرسر تربائن 1 اور 3 کے درمیان ہے اور لو پرسر تربائن وہ 3 اور 4 کے درمیان ہیں انتالپی کے کیس میں ہم لکھتے ہیں کہ 1 کی انتالپی زیادہ ہے 2 سے تو یہ آئے گا H1 منس H2 اسی طرح اسی لو پرسر تربائن کا ورک برابر ہوگا H3 منس H4 کیونکہ H3 کیا ہے اس کی انتالپی زیادہ ہے بنید بس H4 کی تو یہ وجہ ہے کہ جو سٹیم لوگ ہائی پرسر تربائن سے پاس ہوتی تو اس کو ہم دوبارہ ہیٹ کرتے ہیں ری ہیٹنگ اسے کہتے ہیں اور وہ لوگ پرسر تربائن سے پاس ہوتا ہے اب اسی طرح QN بھی 2 ہے کیونکہ ایک ہم ہیٹنگ دیتے ہیں 6 اور 1 کے درمیان جب ہم سے پاس ہوتی تو اس کو ہم ہیٹ دیتے ہیں اور سٹیٹ نمبر 1 کی طرف آ دی ہے پھر جب ہائی پرسر تربائن سے پاس ہوتی ہے تو اس کو ہم دوبارہ ہیٹ دیتے ہیں اور یہ 2 اور 3 کے درمیان ہیں تو اسی طرح دو ہمارے پاس ہیٹن ہے تو ایک آئے گا H1 مانس H6 جو کہ انسال کی H1 کی زیادہ ہے H6 سے اور اسی طرح 3 کی انسال کی زیادہ ہے H2 سے اب کسی ہیٹنگ کی وجہ سے ہمارے پاس کیا کیا جاندی آئے ہیں ایک تو ہمارے پاس توٹل ورک اب ڈوٹر بائن کا ورک بن گیا QN اب ہمارے پاس 2 سٹیل میں ہے اسی طرح ایفیشنسی کا پرمولہ بھی چین ہو گیا اور ڈیپر کریٹو کا پرمولہ بھی چین ہو گیا تو ایفیشنسی ہمیں پتہ ہے کہ یہاں ریہیٹنگ میں ہمارے پاس دو تربائن ہیں ہائی پریچر اور لو پریچر تربائن تو ہائی پریچر تربائن کا ور برابر ہے H1 مانس H2 اور لو پریچر تربائن کا ور برابر ہے H3 مانس H4 پریچر برابر ہے H5 H6 مانس H5 اور ٹوٹل ورک ہمارے پاس جو نیٹ ورک ہے وہ پمپ ورک وہ ہم مانس کرتے ہیں تو ہمارے پاس آجا اس سے ہم نے مانس کیا یہ پمپ ورک تو ہمارے پاس ٹوٹل ورک بن گیا اسی طرح بوائلر کا ہیڈ بھی 2 سٹیل میں ہے H1 مانس H6 C کے H1 مانس H6 اور H3 مانس H2 اب ایفیشنسی کا جو ڈیکنیشن ہے وہ چین نہیں ہوتا نیٹ آوٹپوٹ ڈیوائیڈ بائی انپوٹ نیٹ آوٹپوٹ برابر ہے نیٹ ورک کے اور جو ان وہ برابر ہے اس انپوٹ کی اب ہمارے پاس ایفیشنسی کا فرمولہ یہ ہو جا اوپر سے ہم نیٹ ورک کا ایفیشن پڑ کرتے اور نیزی سے ہم ٹوٹل ہیڈ این کا تو اب ہمارے پاس یہ ایفیشنسی کا فرمولہ ہو جا اسی ریہیٹنگ کے کیس میں بے پرکریٹ تو وہ فرمپ ورک ڈیوائیڈ بائی تربائن ورک کے برابر ہوتا ہے تو فرمولہ ہمارے پاس یہ ہے کہ فرمپ ورک پر یونٹ ماس ٹوٹل تربائن ورک پر یونٹ ماس اب ہمارے پاس فرمپ ایفیشنسی اور ایفیشنسی کے درمیان ہے اور ہمارے پاس دو تربائن ہے تو انی سے ہم دو تربائن کا ورک ڈیوائیڈ کرتے ہیں